اسلام علیکم مادی کزین یوٹیوب ٹینل میں میں آپ کو خوش آمدیل کہتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم بنا رہے ہیں بہت زبردست پیزا پراتھا محمد پیزا بنا رہی ہوں آپ کی کلیپنگ سن رہی ہوگی تو میں تھوڑا ہٹ کے بنا رہی ہوں تاکہ تھوڑا چینج ہوتا ہے اس کے لیے میں نے دو کپ میں نے لیا میتا اس کو میں اچھی طرح سے سٹین کر لیا اس کے ساتھ مجھے کیا چاہیے میں نے ایک ٹیبل سپون چینی لے اس کو گرینڈ کر لیا اس میں اٹھ کر دیں گے ایک ٹیبل سو درائی ملک لیا ہے اور ہارپ ٹیس وہ نمک ہے ساتھ میں یہ میرے پاس اس کا ساشے ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹنگ کر رہا میں نے اس میں نمک چینی اس ڈال دی اچھی طرح سے مسک کر لیا اس کے ساتھ میں نے یہ روم ٹیمپریچر کا دودھا میرے پاس کچھ اور گئے میں تقریبا ٹیل ٹیبل سپون کے قریب اس میں آئل ڈالوں گی اور اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں نے اس کی ڈو بنا کے اس کو ہم ٹیٹ کنٹینر میں رکھ دیں گے تقریبا دو تین گھنٹے تاکہ یہ ڈبل ہو جائے تو اس تکریبا میں میں ڈبل ہو جائے اس سے میں نے تقریبا ایک اچھی کیری میں نے چیکن بونڈرس لے لیا ہے ادھر کڑائی میں میں نے تقریبا اس میں نے نمگ میر سرکھ سرکھا ڈال کے الحمدللہ ربیلالہ میں ڈو ہماری خبر دست تیار ہو چکی ہے اس ٹیٹ میں میں کیا کروں گے ایک ٹائنڈ آپ کنٹینر لینے کوئی بھی لینے بلاسٹک کا شیشے کا ہوتو زیادہ بیسٹ ہے اس سے اچھی طرح سے میں آئی سے گریز کر لوں گی ہاتھوں کی مدد سے کر لیں یا برسے کر لیں تو اس کے بعد میں اس میں یہ ڈو رکھ دوں گی کسی گرم جگہ سے گرم جگہ سے ملاد ہے چھوڑے پہ نہیں رکھ رہا ہے نا اس کو کسی کنٹینر میں رکھ دیں متر کیبن میں رکھ دیں اب یہ جو ڈو ہے مانی ماشاءاللہ سے بن چکی ہے اب اس کو میں اس کے اندر رکھ دوں گی تھوڑا سا آئل اس کے اوپر لگا دوں گی تقریبا سردیوں میں یہ زیادہ ٹائم لاتی ہے گرمیوں میں تو تقریبا رہیں گے انٹر میں یہ بڑی فلفی ہو جاتی ہے اب میں سے رکھ دوں گی اتنی دیل میں کیا کروں گی تقریب ایک ایجی کے قریب میرے پاس چکن کا یہ پونلیس ہے اس کو میں کیا کروں گی اس کو میں نے نمم میچ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نمم میچ اور میں زیادہ مسائل نہیں لگا دی اور صدقہ لگا کے میں نے دا آپ کو رکھ دیا تھا میں نے کرنے کے لیے فریزر میں رکھا تھا اب میں اس کو ایک کب میں نے ادھر ایجی ایک ٹیبل سپون آئی لیا بسم اللہ رحمانی رحمانی یہ گرم ہو جاتا ہے تو بسم اللہ رحمانی رحمانی اس کو میں رکھ دیتی ہوں تو یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ ہمارا پکے گا بسم اللہ رحمانی رحمانی اتنی دیر میں میں نے کچھ ویجی ٹیبل لیا ہے آپ اس میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ بسم اللہ رحمانی 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 اس میں یہ ساری ویجی ڈال دوں گی چکن اور اس کو رکھ دوں گی گلنے کے لیے پہلے میں ہائی آنچ میں کروں گی اچھی طرح سے یہ روست ہو جائے اس کے بعد میں کیب نگا دوں گی تاکہ یہ ہمارا جو ہے نا یہ پاکے جائے یہ ہماری ڈو ماشاءاللہ سے ریز ہو جائے اب یہ ٹیپ ہوتی ہے اس کو مزیب لفی کرنے کے لیے آپ نے اس کو دور دور سے بیل میں پانا ہے بیل نہ نہیں توڑنا بس اس کو تھوڑے سے کے ساتھ اسے کرنا ہے اس کے بعد میں کیا کروں گی میں یہ دو ٹائپ کے پیزا پراتھے بنا رہی ہوں ایک میں پین میں بنا ہوں گی جس میں فرائے کروں گی ایک میں بیگ کروں گی اس کے اوپر ہم پیزا سوس لگا دیں گے اچھی طرح سے چکن لگا دیں گے چکر کو میں نے شرٹ کر لیا کیونکہ ہم پراتھا بنا رہے ہیں اس کے اوپر ایک اور لیئر آنی ہے تو اس لئے تھوڑا سا میں نے شرٹ کر لیا بند کو بھی لگائیں گے ویڈی ٹیبل کوئی بھی سی بھی آپ لگا سکتی ہے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے لیکن میں سوری کہنوں سے پرنگل کروں گی میں نے آج اس کے لئے چیز لائز لیئے وہ میں اس کے اوپر لگا دوں گی بسم اللہ اب یہ میں اس کے اوپر لگا دوں گی بسم اللہ رحمانی رہے ہیں اب میں اس کے اوپر ایک انٹہ میں نے پھینٹ لیا اسے اسے کلر بہت اچھا آ جائے گا میں اس کے اوپر سارا وہ لگا دوں گی اب میں پیزا پراتھا جو ہے اپنا میں نے پین ہماروں جو ہے آپ کو بتائی ہے وہ گرم ہو جک ہے میں اس میں رکھنے لگی ہوں بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا جو اوپر میں ہم نے رکھا تھا یہ بھی تیار ہو جک ہے پیزا پراتھا اس کے اوپر سارا مٹیلی رکھ کے میں آپ کے بنا کے بھی دکھاتی ہوں بسم اللہ یہ میں نے اسے بنایا اس میں بہت کامائل میں یہ بھی ہمارا ماشاءاللہ سے تیار ہو جک ہے ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھا دیتے ہوں سارا مٹیلی اس کے اندر آکے میں نے اسے رول دیا رول کر لیا اب اس ہلکے ہاتھ سے میں اسے ہلکا سا بھی لوں گی اس سے بھی فریق پین میں میں اسی طرح فریق کر لوں جیسے میں نے وہ کیا یہ میں نے چھوٹے سائز کا بنایا اب میں ایک اور بنانے لگی ہوں اسی طرح میں میں نے تھوڑی سی یہ پیزا سوس لگائی ہے اب اس کے اوپر ہم شڑ کر کے یہ اس طرح چکن لگائیں گے الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ سے ہمارے پیزا پر اٹھا تیار ہو چکے ہیں یہ بڑے لذیذ بنی ہے آپ بھی بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ نے کیا کرنے اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اٹھا رکھا کریں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دودو اسلام کی قصد کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل مالی گزین کو سبسکرائب نہیں کیا اسے لائک کریں شیئر کریں اور بی لائن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں انشاءاللہ تعالیٰ ایندر ویڈیو تاکہ لیے اللہ حافظ دیکھو کھو بیٹا کیسا بنا ہے یہ بہت اچھا بیس پیزا ہے یہ میں نے اپنے بیٹے محمد سنین کی فریمیش پہ بنایا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ نے اپنے بچوں کو مختی شکل میں چیزیں بنا کے دیں یہ بڑا ہیلتی پیزا ہے چونکہ ہم نے ویڈیٹیبل کی بھی برمار کی ہے تو میرا بچہ بڑے شوک سے کھاتا ہے اور میں آپ کو بزے میں سکر کی بات بتاؤں میں نے اس میں آدھا میٹا اور آدھا گندم کاٹا ڈال ہے تاکہ یہ ہیلتی بنے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اسے بنایے گا تو اس طرح کے ہیلتی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ محمد سنین سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ بہتو بیٹا اللہ حافظ روحہ شکریہ ویڈیو شکریہ ویڈیو بحضہ شکریہ شکریہ بحضہ